موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیئرز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اور ہم سب کی رسک میں بہت بہت برکت دیں آمین آج ہم بنائیں گے بادام کی چکی سردیوں کی خاص مٹھائی اکثر آپ لوگ اس کو بازار سے لے کے کھاتے ہیں سردیوں میں کیونکہ اکثر لوگوں سے یہ گھر میں صحیح نہیں بنتی آج ہم آپ کو بادام کی چکی بنانے کا اتنا پرفیکٹ طریقہ بتائیں گے کہ آپ ہر کوئی بہ آسانی گھر میں بادام کی چکی بنا سکتا ہے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ریسپی پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اب چلتے ہم اپنی ریسپی کی طرف اسلام علیکم ویڈز آپ لوگ کیسے امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں سردیوں کی سوغات بادام کی چکی لے کر آئی ہوں یہ میں نے دھائی سو گرام بادام لیے اس کو میں نے بیچ میں سے آدھا آدھا کر لیا ہے آپ ثابت میں بھی بنا سکتے ہیں اور دھائی سو گرام میں نے چینی لیے اور گھی ہمیں ایک چمچ ڈالیں گے اس میں چلائیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چکی جمانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑے گی آپ کے پاس جو بھی چیز ایویلیبل ہے آپ اس پہ جمالیں ہمارے پاس یہ گردہ بیلان ہے ہم چکی اس کے اوپر جمائیں گے سب سے پہلے ہم اس کو گھی سے گریز کر لیتے ہیں دونوں چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے گریز کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم گریسنگ کا کام کریں گے جب ہم چکی بنائیں گے تو ہمیں ٹائم نہیں ملے گا ہمیں چکی بناتے ہیں پھٹا پھٹ کام کرنا ہے بادام کی چکی بنانے کے لیے ہم نے یہ پہن لیا ہے اب ہم اس میں اپنے بادام ڈالیں گے دھائی سو گرام جو ہم نے بادام لیتے ہیں ان کو ہم نے آدھا آدھا کٹ کر لیا ہے اگر آپ چاہیں تو ثابت بھی بنا سکتے ہیں بادام کو ہمیں روست کرنا ہے ہلکا سا سے ہمیں کلر نہیں دینا دو تیر منٹ ہمیں روست کرنا ہے جب اس میں ہلکی زی خوشبو آنے لگے گی تو پھر ہمیں اسے اتار لیں گے یہ دیکھیں کڑک کڑک آواز آ رہی ہے یعنی کہ ہمارے بادام سے روست ہو چکے ہیں اب ہم اسے ہی نکال لیتے ہیں بادام ہم نے نکال لیے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو چمچ گھی گھی ڈالنے سے ہماری چکی بہت سوف بنے گی اور بہت زیادہ ٹیسٹ فل بنے گی اب ہم ڈالیں گے اس میں دھائی سو گرام چینی اس کو ہم بلکل ہلکی آنچ پہ بیلٹ ہونے دیں گے اپنی چینی کو چمچ چلاتے رہنا ہے اگر ہم ہاتھ روکیں گے تو ہماری چینی جل سکتی ہے یہ بہت مزے کی چکی بڑتی ہے یہ دیکھیں ہماری چینی تھوڑی میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اسی طریقے سے ہم اپنی چینی ساری میلٹ کر لیتے ہیں چولہ ہمیں تیز نہیں کرنا چولہ ہمارے ہلکے پہ ہی رہے گا یہ ہماری چینی پوری میلٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر جلدی جلدی سے ہمیں بادام ڈال دیتے ہیں ڈالتے جاتے ہیں ہم مکس کرتے جاتے ہیں باداموں کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے یہ سارا کام ہم نے بہت جلدی جلدی سپیڈ میں کرنا ہے اس سٹیج پہ آکے ہم نے ذرا بھی ہاتھ نہیں روکنا ورنہ ہماری چکی خراب ہو جائے گی بادام ہمارے اچھی طریقے سے مکس ہو چکے ہیں اب فٹا فٹ سے ہم اس کو نکال لیتے ہیں اب ہم اس کو اس کو ڈال لیتے ہیں یہ کام ہمیں فٹا فٹ کرنا ہے یہ فوراں جم جاتا ہے اس کو ہم پھیلا دیتے ہیں اب ہم اس کو بیلن کی مدد سے پھیلا لیں گے اس کو پتلا کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے بہت سپیڈ میں ہم نے یہ سارا کام کرنا ہے ہمارا ہاتھ کہیں بھی نہیں رکنا چاہیے چکی کو ہم نے اچھی طریقے سے پھیل لیا ہے اب ہم گرم گرم میں ہی چاپو کی مدد سے اس پر نشان لگا لیں گے یہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو ہم اس پر نشان نہیں لگا سکتے ہمیں گرم گرم میں اس پر نشان لگانا ہے یہ دیکھئے ہم نے اپنی تمام چکی پر کڑس لگا لیے ہیں اب اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے ہم سیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں چکی ہماری اچھی طریقے سے سیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھئے کتنی زبردست بنی ہے ہماری چکی یہ رکھیں کسی کڑک بنی ہے آپ کو آواز بھی آئی ہوگی یہ دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے چکی نہ زیادہ ہارڈ ہے اور نہ ہی زیادہ سوفٹ ہے یہ زبردست کرنچی کرنچی تیار ہوئی ہے یہ اب ہم اس کا فائنل لک دکھاتے ہیں آپ کو تو دیکھئے اس کا فائنل لک ماشاءاللہ ہماری بہت مزیدار بادام کی چکی بن کے تیار ہے بہت ہی کرنچی اور بہت ہی ٹیسٹی چکی بن کے تیار ہوئی ہے ہماری بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے بس تھوڑا سا ہمیں دیہان رکھنا ہے آپ ہمیں دنیا میں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسیپی کیسی لگی اگر آپ کو ہماری مزیدار سی بادام کی چکی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور برابر میں گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں اس سے ہماری لیٹس ویڈیو کی نوٹفیکیشن بروقت آپ تک پہنچ جائے گی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہم آپ سے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ